بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ریم والا ہے السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سوئنگے فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں انفو پیک اور میں ہوں احمد علی آ رہے ہیں آج میں آپ کو بیٹری کو مینٹین کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ ہم اپنی بیٹری کے مینٹینس کو کس طریقے سے برکار رکھ سکتے ہیں آیا کہ ہم نے اپنی بیٹری میں پانی کون سا ڈالنا ہے اور جب ہماری بیٹری کے ایک یا دو سیل خوشک ہو جائے تب ہم نے بیٹری میں پانی ڈالنا ہے یا پھر ہم نے اپنی بیٹری کے باقی سیل یعنی کہ جن میں پانی موجود ہوگا ان کے خوشک ہونے کا انتظار کرنا ہے تب ہم نے پانی ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم نے بیٹری میں پانی کون سا ڈالنا ہے نلکے کا پانی ڈالنا ہے یا جو مارکٹ سے خرید کر ہم ڈالتے ہیں ڈسٹل وارٹر وہ ڈالنا ہے یا ایسی کا پانی ڈالنا ہے یا بوائل کے وہ پانی ڈالنا ہے یا پھر ہم نے بارش کا پانی ڈالنا ہے اور پانی ہم نے کس وقت ڈالنا ہے پانی ڈالنے کی timing کونسی ہونی چاہیے ہماری بیٹری Wales کی صبح ہونی چاہیے یا رات کا time پہ ہونی چاہیے اور بیٹری میں پانی ڈالتے وقت ہم نے احتیاط کون کون سی کرنی ہے اور بیٹری میں پانی ڈالنے کے بعد ہم نے بیٹری کو فورن استعمال کرنا ہے یا پھر ہم نے بیٹری کو کچھ ٹائم تک چارج کرنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اور بیٹری کو چارج کرنے کے بعد ہم نے استعمال کرنا ہے تو فرنز آج میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا تو آپ ویڈیو اینٹرک ضرور دیکھئے گا ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی سی لانگ بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ نے ویڈیو اینٹرک لازمی دیکھنی ہے کیونکہ اس میں بیٹری کی مینٹرنس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کے لئے فائد اماند ہوگی تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فرنز آپ ویڈیو کو اینٹرک لازمی دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا اور اگر ویڈیو چلے گئے تو اسے لازمی شیئر کیجئے گا تو فرنز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کے سارے سیل میں پانی موجود ہے لیکن اس کے ایک سیل میں پانی نہیں ہے جو کہ ہمیں اس کے ٹیوبلر سے دکھائی دے رہا ہے تو ہم اس ایک سیل میں پانی ڈال دیں گے یعنی کہ اگر ایک سیل میں پانی کم ہو یا دو سیل میں پانی کم ہو اور باقی سیل میں پانی برابر ہو تو ہم نے ان ایک یا دو سیل کے اندر پانی ڈال دینا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر دو سیل میں پانی خوشک ہو گیا ہو اور باقی سیل میں پانی موجود ہو تو ہم باقی سیل کے بھی پانی خوشک ہونے کا انتظار کریں گے ایسا بلکل نہیں ہوتا جس سیل میں پانی خوشک ہو گیا اس سیل میں ہم پانی ڈال دیں گے اور بروقت ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے ہم فورنٹ پانی ڈالیں گے تاکہ یہ سیل پروپر طریقے سے ورگ کر سکے اور ڈیڈ ہونے سے بچ سکے اگر ہم باقی سیل کے انتظار میں رہیں گے اور اس سیل میں بھی اگر ہم پانی نہیں ڈالیں گے جس سیل میں پانی کم ہو چکا ہے تو پھر یہ سیل ڈیڈ ہو جائے گا جس کی ویسے بیٹری کے باقی سیل پر بھی اثر ہوگا اور جو کہ بیٹری کے جو باقی سیل ہیں وہ بھی ڈیڈ ہو جائیں گے اس کی ویسے اور پوری بیٹری ہماری ورگ کرنا چھوڑ دے گی یعنی کہ پوری بیٹری ہماری آہستہ آہستہ ڈیڈ ہو جائے گی جو کہ پھر کبھی بھی کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو سکتی جیسے کہ فینڈز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی میں نے اپنی اس بیٹری پر دیکھا تو ایک سیل میں پانی کم تھا تو میں نے اس کا پانی پورا کر دیا اسی طریقے سے آپ دوستوں نے بھی اپنی بیٹری کی کیر کرنی ہے اور اپنی بیٹری کی کیر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے بیٹری کے پانی کا خیال رکھنا ہے اب ہم مات کرتے ہیں کہ ہم نے پانی کون سا ڈالنا ہے اور کون سا نہیں ڈالنا تو فینڈز جیسے کہ ہمارے پاس نمبر ایک پر نلکے کا پانی اور نمبر ٹو پر ابلہ ہوا پانی اور نمبر تین پر منل وارٹر اور نمبر چار پر ڈسٹلڈ وارٹر اور نمبر پانچ پر ایسی کا پانی اور اسی طرح نمبر چھے پر بارش کا پانی موجود ہے لیکن ان میں سے نلکے کا پانی نہیں ڈالنا ابلہ ہوا پانی بھی نہیں ڈالنا منرل وارٹر بھی نہیں ڈالنا یہ تینوں پانی ہم نے بیٹری میں ہرگز نہیں ڈالنے اور ایسی کا پانی ڈال سکتے ہیں بارش کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اگر ڈسٹلڈ وارٹر ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جب بھی مارکٹ سے ڈسٹلڈ وارٹر آپ پرچیس کریں تو پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ واقعی ہی یہ ڈسٹل وارٹر ہے اگر آپ کو کنفرم نہ ہو تو پھر آپ وہ نہ لیں کیونکہ اس میں دو نمبر پانی بھی آتا ہے تو وہ دو نمبر پانی اگر آپ بیٹری میں ڈالیں گے تو وہ بیٹری کو نخصان دے سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسی کا پانی ڈال لیں یا اگر بارش کا پانی ہے تو بارش کا پانی ڈال لیں جیسا کہ میں نے بارش کا پانی جمع کیا اور پھر اس کو کپڑ سے چھان لیا اور پھر میں نے گریوٹی میٹر کی مدد سے بیٹری میں پانی ڈالنا شروع کر دیا اور بیٹری کے جن سیلز میں پانی کم تھا ان میں ہی ڈالا بھاگی سیلز کو میں نے نہیں چھڑا آپ نے بھی اسی طریقے سے جن سیلز میں پانی کم ہو انہی سیلز میں پانی ڈالنا ہے اس کے علاوہ کسی سیلز کو آپ نے نہیں چھڑنا اور اگر آپ خود ڈسٹل وارٹر بنانا چاہتے ہیں تو میں اپنی نیسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈسٹل وارٹر بنانے کا طریقہ بھی بتا دوں گا کہ کس طریقے سے ڈسٹل وارٹر تیار کر سکتے ہیں آپ واج کر لیے گا اور اسی طریقے سے پھر آپ ڈسٹل وارٹر بنا کر اپنی بیٹری میں ڈال سکتے ہیں اور آپ دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ بیٹری میں تیزاب موجود ہوتا ہے اس لئے بیٹری میں تیزاب سیکنڈ ٹائم آپ نے ہرگز نہیں ڈالنا کیونکہ پہلی دفعہ جب ہم بیٹری نیو لیتے ہیں تو اس میں تیزاب موجود ہوتا ہے اور فرس ٹائم اس میں تیزاب ڈالتا ہے اس کے بعد تیزاب کبھی بھی نہیں ڈالتا اگر آپ دوبارہ تیزاب ڈالیں گے تو آپ کی بیٹری کا سیل فوراں ڈیڈ ہو جائے گا اور باقی سیل پر بھی اس سے اثر ہوگا اور بیٹری فوراں ہی ڈیڈ ہو جائے گی اور بیٹری میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط یا کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے چہرے کو بچا کر پانی ڈالنا ہے کیونکہ بیٹری میں تیزاب موجود ہوتا ہے تو جب آپ بیٹری میں پانی ڈالیں گے تو بیٹری میں پہلے سے تیزاب چار جیبل ہوتا ہے تو وہ اچھل کر آپ کے چہرے پر یا آپ کے کپڑوں پر یا آپ کی آنکھوں پر لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ بیٹری میں پانی ڈالنے کے فوراں بات اسے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں تو فینس بیٹری میں پانی جب بھی ڈالیں ایسے ٹائم ڈالیں کہ بیٹری کو آپ نے استعمال نہ کرنا ہو یعنی کہ جب آپ کی لائٹ آ چکی ہو تو اس ٹائم پر بیٹری استعمال نہیں ہوتی بیٹری چارج ہو رہی ہوتی ہے اگر چارج نہیں بھی ہو رہی ہوتی تو بیٹری استعمال نہیں ہوتی تو ایسے ٹائم پر آپ بیٹری میں پانی ڈال لیں یہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کے ٹائم پہ پانی ڈالیں کیونکہ رات کے ٹائم پہ اکثر لائٹ ہوتی ہے اور اگر جن ایریاز میں جیسے نہیں لائٹ ہوتی یا نہیں پتا ہوتا آپ کو تو پھر آپ مورننگ کے ٹائم پہ صبح صبح آپ بیٹری میں پانی ڈال سکتے ہیں صبح آٹھ بج یا نو بج اٹھ بج تائم پہ آپ بیٹری میں پانی ڈال دیں تاکہ اس دوران یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح جب آپ بیٹری میں پانی ڈالیں گے تو آپ کی بیٹری سولر سے چارج ہو رہی ہوگی یعنی کہ وہ استعمال نہیں ہو رہی ہوگی وہ چارج ہو رہی ہوگی اور یہ یاد رکھنا ہے کہ بیٹری میں جب بھی پانی ڈالنا ہے آپ نے بیٹری میں پانی ڈالنے کے بعد پہلے اس کو چارج ہونے دینا ہے کم سے کم تین سے چار گھنٹے تک تاکہ بیٹری چارج ہو جائے اور چارج ہونے کے بعد پھر آپ نے بیٹری کو استعمال کرنا ہے اگر آپ اسے چارج ہونے نہیں دیں گے تو جس سیل میں پانی نہیں ہوتا وہ سیل تو آلیڈی جو ہے نا ڈسچارج ہوا ہوتا ہے تو جب آپ اسے پانی ڈالیں گے تو اس کو چارج ہونے کا موقع نہیں ملے گا تو آپ اسے فوراً استعمال کریں گے اگر تو اس طریقے سے وہ فوراً ہی اس کا سیل بیٹھ جائے گا اور وہ اسیل مکمل طور پر ڈیڈ ہو جائے گا جس کی وجہ سے باقی بیٹری کے سیل آہستہ آہستہ ڈیڈ ہوتے جائیں گے اور آپ کی بیٹری بہت جلد ڈیڈ ہو جائے گی اور جب بھی بیٹری میں پانی ڈالیں تو آپ کوشش کریں کہ ٹیوب لر کو آپ نہ کھولیں بلکہ اس کے بیٹری کے سائٹ پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو سکرو دیئے ہوئے ہیں آپ ان سکرووں کی مدد سے آپ ان سکرووں کو کھول کر یہاں سے آپ پانی ڈال کر آپ اپنی بیٹری کے پانی کو پورا کر سکتے ہیں اور جب آپ کا پانی برابر ہو جائے یعنی کہ ٹیوب لر کے برابر ہو جائے تو آپ اس کے سکرو ہیں ان کو ٹائٹ کر دیں اور ان کو فل ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ ان کو لوز رکھیں گے تو اس میں سے تیزابیت جو ہے بیٹری کی باہر آتی رہے گی جس کی ویسے آپ کی بیٹری پروپر طریقے سے چارج نہیں ہو سکی اور لگتار چارج ہوتی رہے گی یعنی کہ فل چارج نہیں ہوگی اور وہ چارج ہوتی ہی رہے گی کیونکہ اس کی گریوٹی باہر گرتی رہے گی اور اسے چارج نہیں ہونے دے گی وہ تو ان اسکرووں کو آپ نے فل ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اگر ان ٹیوب لرز کو کھول کر پانی ڈالیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ سے اگر یہ ٹیوب لر لوز رہ جائیں تو پھر یہاں سے بیٹری کی تیزابیت ہے یعنی کہ جب بیٹری چارج ہو رہی ہوتی ہے تو بیٹری کی گریوٹی گرتی رہے گی جس کی ویسے آپ کی بیٹری جو ہے نا لگتار چارج ہوتی رہے گی اور فل چارج نہیں ہو پائے گی اور بیٹری کی گریوٹی بھی مکمل نہیں ہوگی جس کی ویسے بیٹری آپ کو بیک اپ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں دے پائے گی تو اس لئے سب سے بہتر ہے کہ آپ بیٹری کے یہ جو اسکرو ہیں یہی سے کھولیں آپ اور یہی سے آپ ان کا پانی ڈالیں جس طرح سے آپ دیکھ سکتا ہے کہ میں نے یہی سے ان کے اسکرووں کو نکال کر پھر پانی ڈالا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جس سیل میں پانی کم تھا بیٹری کے اس سیل کے اسکرو پر تیزابیت آئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کالا پند تھا اس میں تو میں نے اسے پھر واش کیا واش کرنے کے بعد پھر میں نے اسے بارش کے پانی سے واش کیا اور اس کے بعد پھر میں نے اسے ٹائٹ کر دیا تو آپ نے بھی اسی طریقے سے پروسس رکھنا ہے تو فرنس یہ تھا بیٹری کو مینٹین کرنے کا طریقہ آپ بھی اپنی بیٹری کو اسی طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلا بیٹری کے پانی کا خیال رکھنا ہوتا ہے بیٹری کا پانی ایک مہینے میں بھی کم ہو سکتا ہے اور چھ مہینے میں بھی کم ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی بیٹری کے بارے میں بتایا تو میری اس بیٹری میں سکس منت کے بعد پانی جو کہ کم ہو ہے اور وہ بھی ایک سیل میں پانی کم ہو ہے تو میں نے ایک سیل میں ہی پانی جالا ہے باقی سیل کے پانی کم ہونے کا ہم نے انتظار نہیں کرنا ہوتا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لے گی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ڈسٹل وارٹر کس طریقے سے بنانا ہے اس کا پورا پروسیس میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو آپ نے اسی طریقے سے اپنی بیٹری کو مینٹن کرنا ہے تو فیڈز آپ میری اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور میں آپ سے بارہاں یہ ریکوست کرتا ہوں کہ آپ میری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ میں جو محنت کرتا ہوں میری محنت کا پھل مجھے سبسکرائب کر کر مل سکے اور اسی طرح میں اچھے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے بار بار لاسکوں انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ